بچوں آج ہم کریں گے کلاس سیون اپنی زبان سبق نمبر چودہ مولانا عبدالقلامہ مشکل الفاظ معنی دیکھ لیتے ہیں عالم سب سے پہلے ہیں عالم دین یعنی دین کا جاننے والا وائز واز کرنے والا نصیحت کرنے والا پرورش پالنا تعلیم و تربیت مطالع پڑھنا جریدہ اخبار رسالہ بیدار جاگنا ہوشیار باخبار تخلص وہ مختصر نام جو شعر اپنے شیروں میں استعمال کرتا ہے مجاہد یاد کرنے والا جا نصار اللہ کی راہ میں لگنے والا اس کے بعد ہے خدبات خدبے کی جمع تقریریں ایڈیٹر کتاب رسالہ اخبار کا مدیر مستحقم مضبوط اتحاد دوست کی محبت ایک ہو جانا نظر بند کرنا نقلو حرکت پر پابندی لگانا محبت وطن وطن سے محبت کرنے والا صحوبتیں صحبتوں کی جمع پریشانیوں تحصر حصر اب اس کے بعد نحاں پہ مولانا بلکلام جو ہے ان کی خدبت کا خلاص ہے مولانا بلکلام کا آزاد کا اصلی نام جو ہے محین الدین احمد تھا انیس اٹھارہ سو اٹھاسی میں مکہ میں پیدا ہوئی یعنی عرب کے رہنے والے تھے ان کے والد اپنے زمان کے عالم دین اور مشہور واحس تھے مولانا آزاد کے عدبی زندگی کا آغاز ہوا آغاز گیارہ بارہ ساتھ کی عمر میں وہ انہوں نے تیرہ برس میں فارسی کی تعلیم مکمل کی وہ پہلے شاعر اور بعد میں نصر کی جانی متوجہ ہوئی مولوی عبدالواحد نے ان کا نام تخلص آزاد رکھا اس کے بعد انہوں نے مولانا بلکلام آزاد کے نام سے شورت مولانا آزاد نے پندرہ سال کی عمر میں لیسانس صدق جیسے جلید کا ادراد کی وہ بیس سال کی عمر میں اقبار الحلال کے ایڈیٹر ہوئے اس کے بعد البلاغ جاری کیا دونوں اقباروں نے ہندوستان کے مسلمانوں کے فعبہ قبلہ سے بیدار کرنے میں اہم کردارہ دیں گیا مولانا آزاد نے ہندو مسلم اتحاد پر زور دیا اور انہوں نے بتایا مشترقہ تیزیف اور فامی اکجیدی کے تصور مولانا آزاد کے بغیر آزادی ممکن نہیں ہے مولانا اپنی سیاسی نظریات اور صحافت کی وجہ سے کئی بار نظر بن کی گئے مولانا آزاد سچ و محب بے وطن تھے انہوں نے اپنے وطن کی آزادی کے لیے قید و بند کی ہر پریشانی جیلی لیکن اپنے رستے سے نہیں اٹھی انہوں نے دو قومی نظریوں کی مخالفت کی ہندوستان کو تقسیم کے خطرات سے آگا کیا مسلمانوں کی تقسیم کے خطرات سے آگا کیا مولانا آزاد مہاتمہ گاندی اور پنڈی جوان اللہ نے اسے بہت قریب تھے یہ لوگ مولانا کے اپنے قریبی دوست مانتے تھے اور ان سے مشورے کرتے تھے مولانا بڑی اچھی زبان لکھتے اور بولتے تھے اور اثر اور زوردار تقریر کرتے تھے آزادی کے آت مولانا والکلام آزاد پہلے بارے زیر تعلیم رہے وہ انسانی شہر کی تعلیم کے لیے تعلیم کو لازمی سمجھتے تھے عورتوں کی تعلیم کے حامی تھے مولانا نے ملک کی تعلیم نظام کو بہتر بنانے کے کئی کمیشن قائم کیا بڑے بڑے سخافتی ادارے کی قائم کیا اس میں ساتھ کے اکیٹمی سنگیت اکادمی للد کلاک آدمی بہت مشہور ہیں انڈین کاؤنسل فور کلچر ریلیشن انہی کا قائم کیا ہوا ادارہ مولانا آزاد کے مضامین خطبات مقالمات اور مقاتیب کے مجموعیں کتابی صورت میں شائع ہو چکے قول الفضل تذکرہ مقامات آزاد ترزم قرآن اور غبار خاطر ان کی مشہور کتابیں انیس سو اٹھاون میں مولانا اس دنیا سے پوچھ کر رہے آزادی کے لئے ان کی جد و جہت کو ہمیشہ یاد رکھا جائے اب اس کے بعد سوال جواب ہیں مولانا بلکلام کا اصل نام کیا تھا مولانا بلکلام آزاد کا اصل نام مہین الدین ہے مولانا آزاد کی پروری کس خاندان سے ہوئی مولانا آزاد کی پروری مرضی مضاب رکھنے والے خاندان میں ہوئی مولانا آزاد کو بچپن میں کس بات کا شخص تھا مولانا آزاد کو بچپن سے مطالبہ شخص تھا مولانا کا تخلص آزاد کس نے رکھا اس کا جواب اگلے پیچ پہ ہے یہ رہا مولانا کا تخلص آزاد مولوی عبدالواحد نے رکھا مولانا نے کون کون سا اقبال جاری تھے مولانا نے آزاد نے ریسان اس صدر الحلال اور الولاغ نام کے اقبال جاری تھے مولانا کو آزاد کرنے مولانا کو اندوستان کو آزاد کرنے کے لئے مولانا آزاد نے کیا فدمت انجام اندوستان کی آزادی کے لئے جد و جہد کے لئے مولانا آزاد کے حدیت ناقابل پرانوشن انہوں نے ہندوستخی اتیا پضر دیا اور مذہبین ممضایہ کے مشترقہ تیزی اور قومی اجیتی کے تصور کو عام کیے بغیر آزادی ممکن نہیں اس پر جوش اپنی برجو شہافت کے ویسے مولانا کو کئی بار نظر دن کیا گیا اور آزادی کی تحریف کے مجھے گیا اس کے بعد اگلا سوال ہے مولانا آزاد نے کس نظریہ کی مخالفت کی مولانا آزاد نے دو قومی نظریہ کی مخالفت ہندوستان گاندیزی اور نہرو کی نظروں میں مولانا کا کیا مقام تھا گاندی جی اور نہرو کی مولانا کو بہت عزت کرتے تھے اور اپنے قریبی دوست مہنے تھے اور ان سے مشورے کرتے تھے مولانا آزاد نے انگریز اکمرہ کی اڑھلتے تھے مولانا آزاد بہت اچھی زبان بولتے اور لکھتے تھے ان میں بڑی تاثیر تھی اور بہت اچھی اور زوردار تقریر کرتے تھے جنگ آزادی کے زبان مولانا نے تقریر کی اور بہت تہنگ سوال نمبر دو آزادی کے بعد مولانا کو کون سا حضر دیا گیا آزادی کے بعد مولانا پہلے وزیر تعلیمہ نے مولانا آزاد نے کون کون سے ادارے قائم کی مولانا آزاد نے ساتھی اکیدمی سنگیت اکیدمی لدیت قلعہ اکیدمی جیسے ادارے قائم کی مولانا آزاد کی دو مشہور کتابوں کے نام لکھی ترجم القرآن اور غوار خاتر ان کی مشہور کتاب ہے مولانا کا انتقال خبہ مولانا کا انتقال منی سو اٹھاون اس کے بعد خالی جگہ کو صحیح لفظوں سے پھریے یہ خالی جگہ دے رکھی ہیں آپ کو اور ان میں صحیح لفظ بھی بھر رکھا ہے آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں سارے خالی جگہ اس کے بعد ہے صحیح جملوں پر صحیح اور غلط پر غلط کا نشان لگا ہے تو یہاں پہ صحیح جملوں کے جاگے صحیح کا لگا ہوا ہے اور غلط کے آگے غلط کا نشان لگا ہوا ہے آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ آگے بھی ہیں دو اور یہاں پہ لگا ہوا ہے غلط اور غلط نیچے دوئے ہوئے لفظوں کے متضاد دیکھیں متضاد کہتے ہیں پسند ناپسند خراب اچھا زندگی موت آغاز انجام آزاد غلامی نفرت محبت عزت زلت بہادر درد اس کے بعد نیچے واحد سے جمع اور جمع سے واحد بنائیں تو خاندان واحدے خاندانوں خواب خوابو نظریہ نظریہ زبان زبانے مقالہ مقال لے وقت اوقات انگری سمجھ ادبات حبہ مزامین مضمون تقریریں تقریر حکمرانوں حکمران مغاتب مکتوب محمدتیہ محمدتیہ الگ بیچ پہ دے رکھیں مذکر و محنس الگ کیجئے مذکر ہیں اور یہ محمدتیہ نام مذکر و محنس کو چاہ کرنا ہے مذکر یہ ہیں اور محمدتیہ نام مذکر ہیں مطالعہ شوق والد وقت بازار لحاف دوست مشورہ جتو محمدتیہ کتاب جیب محمدتی عزت زبان تقریر آزار اس کے بعد بچوں نیچے ہوئے لفظوں کو اپنے جملوں میں استعمال کرو یہ لفظ ہے اور یہ جملہ لفظ جملہ لفظ جملہ آگے بھی کچھ ہیں یہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جمل لفظ یہ ہیں اور جملہ یہاں سے مدد دے سکتے ہیں غور کیجئے اور لفظ دیکھئے جیسے محطین غور کیجئے اور لفظ دیکھئے یہ سب لفظ الفاظ لوگوں کی لوگ جگہوں اور چیزوں کے لئے استعمال ہوئے ایسے درس اسم کہلاتے ہیں مختلف اسم کے پانچ پانچ اسم لکھیں جواب دے رکھا ہے آپ یہاں سے آپ دیکھ کے کر سکتے ہیں امید ہے کہ یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اور اس میں اگر کوئی کمیہ آپ کو لگتی ہے کہ سر یہی رہ گئی تو آپ ہمیں کمنٹ کر کے بتائیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اور زیاد سادہ بچوں میں شیئر کریں شکریہ